ہی دو لوگ کو ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑا کروا گا ان کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کے لیے صرف ایک نام یہ شبد بول دو دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے دور ہی رہیں گے اسلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں سب ہی پیاری پیاری ماں تبہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے آپ دو لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں دو لوگ کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدہ کر سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ نے اس اپائے کو کر لیا تو ہمیشہ کے لیے اس انسان کو آپ دور کر سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں تو وہ کیا شبد ہے اور کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے یہ ساری ویدھی میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے سامنے پرستط کرنے جا رہا ہوں آپ کو پوری ویڈیو اچھے سے دیکھنی ہے تاکہ کہ کہیں بھی کچھ گلتی نہ ہو پائے آپ جس کو الگ کرنا چاہتے ہو وہ جو سے سے الگ ہو جائے جو ادا ہو جائے تو سچے مند سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے گلت استعمال کے لیے اس کا کام نہیں کرنا ہے اور اب کرنا کس طریقے سے ہے دھیان سے دیکھئے آپ کو سب سے پہلے ایک کاغج لینا ہے اور کاغج لینے کے بعد آپ کو اس طریقے سے کاغج لینے کے بعد کیا سبت ہے وہ لکھ لینا ہے پہلے کاغج لینے کے بعد کیا سبت ہے اس کے لکھ کر سامنے پھر بولنا ہے آپ کو صرف ایک شبت بولنا ہے نام بولنا ہے دیکھئے کیا سبت ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے کیا سبت ہے کیا سبت ہے suddenly جہاں میں انڈر لائنڈ کر رہے ہیں یہاں نام ہے اس طریقے سے تو آئیشہ اس طریقے سے عشاء کی وہ آئیشہ یہاں پر نام لکھنے جس کو دور کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو سامنے نام لکھنے لائنا ہے اور سو تے سمیں جب آپ سو کر اٹھو گے تو سو تے سمیں یہ پڑھ کر سونا ہے اور جب آپ سو کر اٹھو گے تب آپ کو یہ پڑھنا ہے تین دن تک آپ کو ایسا کام کرنا ہے تین دن کے اندر اندر جس بھی انسان کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو وہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا ایک دوسرے سے دور ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے خلاف ہو جائے گا کبھی بھی ایک دوسرے کے شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا ایسا ہی ہو پائے تو اس اوپائی کو اس کے ساتھ ہم آپ سے ویدار لیتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں